کل پنجاب میں مانیوگ مکھے منتری عام آدمی پارٹی کے نیشنل کنوینر اروند کےجریوال جی پنجاب کے اگلے مکھے منتری کا نام اعلان کرنے کے لیے آ رہے ہیں کل جنتہ سے لوگوں سے عام انسانوں سے رائے شماری کرنے کے بعد عام آدمی پارٹی آپ کا اگلا پنجاب کا اگلا مکھے منتری کون ہوگا اس کا نام اعلانے گی عام آدمی پارٹی کا دو ہزار بائیس کے الیکشنز کا ٹونٹی ٹونٹی ٹو الیکشنز کا سی ایم فیس سی ایم کینڈیڈیٹ کون ہوگا اس کے نام کی اوفیشل اناؤنسمنٹ آپچارک گھوشنا کل مکھے منتری عربن کےجریوال جی کریں گے جس لمحے کا آپ سب کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا ہم سب کو انتظار تھا ہم سب جاننا چاہتے تھے کہ کب ان ریوائیتی پارٹیوں سے چھٹکارہ ملے اور ہمارے پیارے سوبے پنجاب کا اگلا سی ایم کون ہوگا اس کا نام اعلانہ جائے وہ کل ماننی مکھے منتری جی پنجاب کی دھرتی پہ آکے گروہوں کی دھرتی پہ راکر کریں گے کانگریس کی پہلی لسٹ آگئی اور کانگریس کی پہلی لسٹ میں بھائی بھتیجہ آباد ڈائنیسٹک پولیٹکس بڑے بڑے نیتاؤں کے بیٹوں کو بھائیوں کو ٹکٹ دینے کا ایک فیشن نظر آیا جس میں فتہگر صاحب کے میمبر آف پارلیمنٹ امر سنگھ جی کے بیٹے کو رائی کوٹ سے کانگریس کی ٹکٹ ملی افتار ہنری صاحب کے بیٹے کو جلندر سے ٹکٹ ملی برہم مہندرہ صاحب کے بیٹے کو پٹیالا دیہاتی سے ٹکٹ ملی کئی سارے بڑے بڑے نیتاؤں کے رشتہ داروں کو ٹکٹیں دی گئیں لیکن مکھے منتری چرن جیت سنگھ چننی کے اپنے سگے بھائی جو بسی پٹھانا میں بہت سمیسے جا بھی رہے ہیں اور کانگریس پارٹی سے لمبے عرصے سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی مکھے منتری کے اپنے سگے بھائی کی کانگریس نے ٹکٹ کارڈ دی مکھے منتری کے کڑم مہندر سنگھ کے پی ساہب مہندر کے پی جی آدم پر سے ٹکٹ چاہتے تھے انہیں بھی ٹکٹ نہیں دی گئی کیونکہ وہ چننی ساہب کے رشتہ دار تھے منوہر سنگھ جی کو ٹکٹ نہیں دی گئی کیونکہ وہ چننی ساہب کے بھائی تھے تو کانگریس پارٹی نے آج یہ صد کر دیا کہ چننی ساہب کو استعمال کر کر ان سے اپنا کام نکلوا کر اب یہ کانگریس پارٹی کے لوگ چرن جیت سنگھ چننی ساہب کو پہچانتے بھی نہیں ہیں چننی ساہب کو مکھے منتری آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید صرف دلت سماج کے ایسی بھائی چارے کے لوگوں کے ووٹ لینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا میں بڑے دھیان سے اپنے شبدوں کو چن رہا ہوں استعمال کیا گیا تھا لیکن چننی ساہب کہ آج کانگریس پارٹی میں اتنی بھی نہیں وقت ہے اتنی بھی نہیں چلتی کہ وہ اپنے پریوار والوں کے لیے دو ٹکٹے لے سکیں برہم مہندرہ ساہب کے بیٹے کو ٹکٹ مل جاتی ہے فتہ گھر ساہب کے میمبر پارلیمنٹ امر سنگھ جی کے بیٹے کو ٹکٹ مل جاتی ہے افتار ہنری ساہب کے بیٹے کو ٹکٹ مل جاتی ہے لیکن سوبے کے مکھمنٹری چرنج جیت سنگھ چننی ساہب کو کانگریس پارٹی ان کے نہ بھائی کو نہ کڑم کو کسی کو ایک بھی ٹکٹ نہیں دی یہ دکھاتا ہے کہ کانگریس نے صرف چننی ساہب کا استعمال کیا چننی ساہب کو یوزن تھرو کیا اور ان کا مقصد صرف ایک سماج کے ووٹ لینے کا تھا ایک سماج کو اپیس کرنے کا تھا ان کا مقصد اصل میں ریپریزنٹیشن دینا پرتنی دھتو دینا نہیں تھا کانگریس پارٹی کا اصلی چہرہ آج پورے ایسی سماج بھائی چارے کے سامنے دلت بھائی چارے کے سامنے آ گیا ہے ہم سب کے سامنے کانگریس کا اصلی چہرہ آ گیا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی یہ کام ایک بار پہلے مہاراشترہ میں بھی کر چکی آج سے قریب بارہ پندرہ سال پہلے انہوں نے ایسے ہی الیکشن سے پہلے الیکشن سے ٹھیک پہلے دلت سماج کا ووٹ لینے کے لیے ماتر دو سے چار مہینوں کے لیے صرف دو چار مہینوں کے لیے سوشیل کمار شنڈے صاحب کو مہاراشترہ کا مکہ منتری بنایا تھا اور اگلے الیکشن میں انہیں بدل دیا ایسا لگتا ہے کہ چرنجیت سنگھ چننی صاحب کو ایک نائٹ وچمن کی طرح کرکٹ کی بھاشا میں کہا جاتا ہے نائٹ وچمن نائٹ وچمن کی طرح چرنجیت چننی صاحب کا استعمال کانگریس پارٹی نے کیا ہے یہ آج صاف ہو جاتا ہے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید کانگریس پارٹی کے اپنے پردھان نبجوت سنگھ صدو صاحب خود ہی چننی صاحب کی کچھ خاص عزت نہیں کرتے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پریس کانفرنس کے پیچھے جو بینر لگاتے ہیں اس بینر میں سوبے کے مکہ منتری کانگریس پارٹی کے مکہ منتری کی فوٹو نہیں ہوتی انہی کی فوٹو گائب ہو جاتی روزانہ صدو صاحب چننی سرکار پہ بھشتہ چار سے لے کر نکمے پن کے آروپ لگاتے ہیں ملی بھغت کے آروپ لگاتے ہیں تو کئی نہ کئی یہ صاف نظر آتا ہے کہ چننی صاحب کی کانگریس میں چلتی نہیں ہے لیکن کانگریس پارٹی نے ووٹ بینک پولٹکس کرتے ہوئے ووٹ بینک پولٹکس کرتے ہوئے چننی صاحب کا صرف اور صرف استعمال کیا انہیں یوز اینڈ تھرو کیا انہیں یوز اینڈ تھرو کیا اور ان کا مقصد صرف ان کے سماج کے ووٹ لینا تھا اصل میں پرتنیدھتو دینا نہیں تھا آج یہ صاف طور پہ پورے پنجاب کے پورے ہندوستان کے ایسی بھائیچارے کے سامنے یہ بات کھل کے نکھر کے آگئی آم آدمی پارٹی نایدر سیمپتھائیز with چننی صاحب nor is in favor of congress giving ticket to any relative of چننی صاحب's family we have merely said that it appears that Charanjeet Singh چننی was used as a tool by the congress party to appease votes and appease people of a particular caste community their aim was not to give them representation their aim was to use them for their vote bank politics and that stands exposed with congress's first list that is the short point that we have made and how congress party has done the exact same thing in the past also in maharashtra i am given to understand in the year 2003 or 2004 they did something similar where sushil kumar shinde sahab was put in as a night watchman as an interim chief minister for a few months and removed immediately after the elections only and only to woo votes of a particular caste community that's my liberty one family one ticket ka lozing de rhi kaha abh batayye fathigar sahab ke joh mp hai unko ticket di ho to sitting member of parliament amar singh ji unhi ke bete ko phir ticket de di rahul gandhi bhi lardate hai soniya gandhi bhi lardate hai to yuh one family one ticket kaha se hua nahi humare contact me nahi na channi sahab ke bhai humare contact me na channi sahab ki kudom humare contact me na channi sahab humare contact me humare contact me ko i nis sir humane bhi demand karhi aaj humari party ke pradhan sadhar bhagwanth man sahab nene election commission se appeal karhi hai ke elections ko kuch dinnok ke liye age bada aya jaye aur logt tantra me democracy me sab ko vote dhe kar aagli sarkar chun nne ka adhikar hai eek religious festival ke chal te ager eek bhoot bada samaj vote nne ndal payega usse subay ke bhaar jana padega to woh vashtab me aek democratic exercise nne ho ghi maan sahab nne aam aadmi party nne humane sab nne ye man karhi election commission se ki elections ko kuch dinnok ke liye aaghe bada ya maximum dhu se tín dhin mein aam aadmi party aapni čar joh bachy seat unka naam bhi elan kar dhe ghi sab se pahle aam aadmi party aapne sara umid wauron ka elan karay aam aadmi party 2022 ke election ki ekel aas party benne jah raya joh mukhj menteri pad ke naam ka umid waur kone announcement yaha tk ki sayyuk samaj morse nne bhi official announcement nai kiya siref eek party 2022 ke election me aapne cm candidate ka naam elan kar election lade ghi woh aam aadmi party